سوال آتا ہے موڈی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل وہ ایک ہندوستان میں جب سے یہ پرائیم منسٹر موڈی آئے ہیں ایک پتہ نہیں کیا کوئی وہ آیا بھائی کوئی جیسے معلم نہیں کیا ہو گیا ہے دنیا سے بڑھ کر کوئی دنیا کی لیڈرشپ کو سمار رہے ہیں کوئی اور سپیشلی یہاں ریجن میں تو بالکل پاکستان کے خلاف تو ان کے اندر کوئی ایسی چابی لگ گئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کو مارا جائے دبایا جائے مسلمانوں کو ٹھیک کیا جائے کیا ہو گیا بھائی اس کو اگر میٹ کرنا ہے اس کو تو آپ ایکل طریقے سے میٹ کریں کوئی ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دیں اس کو جواب دیں اور بالکل اسی الفاظ میں جواب دیں جیسے ہی بولتا ہے ٹھیک ہے نا خود ٹھیک ہو جائے گا مجھے کوئی شک نہیں ہے کیا ٹھیک ہونا ہے جب پاکستان ہمار ہم طاقت ہیں بھائی ہم بیس کروڑ عمان ہیں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان بہت سٹرونگ ہے ہم جو اوری طاقت ہیں کیا پرابلم ہے ہمیں کوئی مجال نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کر سکیں چیلنج کرتا ہوں میں کچھ کر کے دکھاؤ دیکھتے ہیں دس مہینے کے لیے آئے تھے یہ دو ہزار دو میں یاد ہے نا آپ کو پوری فوج لے آئے تھے لے آئے ہیں میں نے بھی فوج آگے کر دی چل لڑنا ہے چلو لڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کا مجھے یاد ہے کہ کب بھی مجھے ایک رات کو مجھے پتا تھا یہ ہے کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں پاکستان کے پاکستان ہیں اے ایئر اٹیک اے ایئر اٹیک連ی مجھے پتا ہوا تھا کہ یہ آزاد کشمیر میں لیمٹی اے ایر اٹیک پاکستان کو اپے کرنے والے ہیں یہ خبر ہمیں انٹیلیجنسے ملے اسی وقت مطلب یہ پہلی دفع میں بتا رہا ہوں اسی وقت میں اے ایر چیف تا مشفظیہ ہوتا تھا میں نے کہا اوپن میسیجز تو ہال دے اے ایر ایر ایڈکورٹرز یہ ائر ایکوٹر سے بیجو ائر فیلڈز کو ٹیک آتا ہے اسی وقت کاؤنٹر مارا رہا ہوں ادھر انڈیا میں ٹارگٹ سیلکٹ کر لو اور صبح صبح دوسری دفعہ میں نے کوئی اوپن بیجو تھا میسج آئیں دیکھتے ہیں نہیں آئے کلر آتے ہو کیسے بھائی یہ کوئی مزاک ہے کوئی ہمارے پاس بھی فورز ہے کوئی آپ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا ملک ہیں اور آپ سوپر پا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان سے اگر آپ ڈر کے اور گھبرا کر رہیں گے تو یہ اور سر پٹڑ